آگے باب المرآت تطرح ان المسلی شیعہ من العذا اس عورت کے بارے میں کہ جو نمازی سے کوئی چیز ہٹائے گندگی سے مراد ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس جو کفار قریش نے شرارت کی تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیا تھا اس کے بارے میں ہے حضرت عمر بن میمون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دوران کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے قیام فرما رہے تھے کعبت اللہ کے پاس اور قریش کا ایک مجمع جمع من جمع قریش یعنی کچھ قریش جند قریش جو ہیں وہ اپنی مجالس میں تھے یعنی کعبت اللہ کے پاس انہوں نے اپنے ڈیرے بنایا ہوئے تھے بیٹھ کے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک قائل نے کہا ان میں سے کہنے والے نے کہا ماذا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے بارے میں اس نے یہ بکواس کی کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس ریاکار کی طرف یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرائی کا لفظ اس نے بولا یہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد کے جو ابتدائی سال ہیں ان کی بات ہے ایوکم یقوم الہ جزور آل فلان تم میں سے کون ہے جو جائے اور فلان قبیلے کے ہاں جو اونٹنی زبا کی گئی ہے اس کی تین چیزیں اٹھا کے لے آئے لفظ جزور جو ہے یہ مذکر مونس دونوں پر بولا جاتا ہے اور یہاں چونکہ آگے ذکر جو ہے اس میں تیسری چیز ہے صلاحہ ایک تو حازمیر مونس کی ہے اس سے پتہ چلا کہ جزور یہاں مونس والے معنی میں ہے دوسرا ہے صلاحہ ہے بچے دانی جو اونٹنی کی بچے دانی ہے تو اس واسطے یعنی جزور کا معنی مغین ہوا کہ اونٹنی جو زبا ہوئی تھی کسی کی تو اس کا جو گوبر تھا اور اس کا خون اور اس کی بچے دانی یہ چیزیں اٹھا کے لے آئے کون ہے جو جائے فلان قبیلے کے پاس اور یہ چیزیں اٹھا کے لے آئے ان کی اونٹنی کی پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محلت دے یعنی آ کے پاس کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو وہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان وہ نازیبہ چیز جو ہے وہ ڈال دے تمبعسا جو سب سے بدبخت تھا ان میں فو اٹھا یعنی یہ تجویز جو ہے وہ ابو جال نے پیش کی تھی جو پہلے نمبر پہ آتا ہے اِذَقَالَ قَائِلُن یعنی وہ ابو جال تھا اور یہ اقبہ بن نبی معایت جو ہے یہ گیا اور اس نے جا کر وہ گندی اور نامناسب چیزیں اٹھا کے لے آیا یعنی یہ جو مین بدبخت تھے سمم بکم عمین والے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ شرارت سوچی ہوئی تھی تو ابو جال نے تجویز پیش کی اور اقباب نبی معایت ملعون یہ چلا گیا اور وہ جا کے اٹھا کے لے آیا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے وہ نامناسب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں برقرار رہے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا یعنی یہ شرارت کر کے حَتَّى مَا لَا بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ مَا لَا يَمِيلُوْا یعنی یہاں تک کہ لیٹنے لگے ہنس ہنس کے ایک دوسرے کی طرف یعنی بہت زیادہ جب مزاق اڑایا جائے تو یہ وہ ہے مَا لَا بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ مِنَدِّهْكِ یعنی ہنسنے کی وجہ سے لیٹتے جا رہے تھے شدت جو تھی ہنسنے کی اس کی وجہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آگے یہ الفاظ آئیں گے اَحَالَ بَعْدُهُمْ اِلَا بَعْدٍ یعنی بعض جو ہیں وہ بعض کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس طرح ایسی صورتحال میں مزاق کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ صورتحال تھی فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقُن گیا جانے والا یعنی یہ مبہمات ہیں حدیث شریف کے مثلا وہ پہلے جو ہے اِذْ قَالَ قَائِلُن اور پھر اَشْقَاهُمْ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقُن تو قرآن مجید کے بھی مبہمات ہیں جن کے لیے مختصر مستقل تفسیریں ہیں کہ اس رجل سے کون شخص مراد ہے تو مختلف جگہ مبہمات ہیں ان پر امام سیوتی رحمت اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی قرآن مجید کے مبہمات کے بارے میں تو یہاں بھی یعنی حدیث شریف کے جو مبہمات ہیں وہ بھی یعنی شارعین نے شارعین نے معین کیے اچھا جی تو جانے والا گیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس حالت میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوہریہ تھی جاریہ کی تصغیر ہے یعنی بالکل چھوٹی بچی یہاں جاریہ سے مراد وہ نہیں جو عبد کے مقابلے میں یعنی ایک ہوتا ہے غلام اور دوسرا جاریہ لونڈی یہاں جاریہ جو ہے وہ ہے یعنی مطلقاً چھوٹی بچی کے لحاظ سے خاتون کے لحاظ سے اور آگے پھر اس کی تصغیر ہے جوہریہ تو یہ علم نہیں یہ وصف ہے وہیہ جوہریہتن یعنی اگر علم ہوتا تو پھر اس کو ہم غیر منصرف پڑھتے تصنیع تانیس اور علمیت کی وجہ سے وہیہ جوہریہتن ابھی آپ کی عمر مبارک بلکل چھوٹی تھی فَأَقْبَلَتْ تَسْعَا تَسْعَا جو ہے یہ حال ہے اَقْبَلَتْ کی ضمیر سے تو آپ تیز تیز چلتی آگئیں لغوے معنی ہے کہ آئین دراحل کے ساعی کر رہی تھی تو تیز تیز چلتی ہوئی آگئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک برقرار تھے حالت سجدہ میں یہاں تک کہ سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نامناسب چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے درمیان سے زائل کی اسے نیچے گر آیا اور وَاقْوَلَتْ عَلَيْهِمْ اور قریش کی طرف متوجہ ہوئی تَصُبُّهُمْ تو سب کا جو ہے لغوی معنی نہیں ہے گالی یعنی گندہ لفظ یہ ان کے شایان شان نہیں تھا نہ ہی بولا سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو ڈانٹنا اور جھڑکنا اور ایسے الفاظ کے جس سے اس کی تضلیل ہو وہ لفظ بولنا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئی درہا حال کہ آپ ان کی تحقیر کر رہی تھی اور تضلیل کر رہی تھی تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادری اور جرت ہے کہ اس چھوٹی عمر کی اندر آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ نے قریش کے خلاف یہ دعا مانگی اس کو کہتے ہیں دعا نقصان یعنی دعا خواہ کسی کی حمایت اور حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو دعا دعا ہی ہوتی ہے یعنی اس کو بد دعا کہنا صحیح نہیں جو ہمارے عرف میں کسی کے خلاف جو مانگی جائے اس کو بد دعا کہتے ہیں معاذ اللہ تو دعا کو بد کہنا یہ درست نہیں دعا کی دو قسم ہیں ایک کسی کے حمایت میں مانگی جاتی ہے دوسری کسی کے نقصان کے لئے مانگی جاتی ہے لیکن دعا جو ہے وہ محمود ہے مضمون نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا کی اللہم علیکہ بے قرائش اے اللہ قرائش کو تباہ کرنا تیرے ذمہ کرم پہ ہے علیکہ بے قرائش یعنی قرائش سے تو نمٹ لے تین بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر نام زد دعا کی ان کے خلاف اے اللہ تو عمر بن حشام سے بدل لے عمر بن حشام یعنی ابو جال کیونکہ اس نے سب سے پہلے تجویز پیش کی تھی یہ اے اللہ تو اطبہ بن ربیہ شعبہ بن ربیہ ولید بن اطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معیت امارہ بن ولید ان سب سے بدل لے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان سب کو دیکھا سرعا درہ حال کے بچھاڑے گئے تھے یعنی تلواروں سے مار مار کے ان کو رون دیا گیا تھا بدر والے دن اور پھر ان کو کھینچ کے کمے میں ڈالا گیا جو بدر کا کمہ تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جو اصحاب قلیب ہیں کمے میں جو ڈالے گئے ہیں ان پر قیامت تک جو ہے یعنی ہمیشہ کے لیے لعنت برستی رہے گی تو یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تو پھر یہ آیت اتری اِنَّا کفیناک المستہزئین اِنَّا کفیناکا اے محبوب ہم کافی ہیں آپ کو المستہزئین ان مزاک اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم تجھے کافی ہیں ان سے بدلہ ہم لیں گے اِنَّا کفیناکا المستہزئین یعنی ان کی چمڑی ہم اتاریں گے اس سلسلہ میں آپ فکر مند نہ ہوں تو جس طرح کہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اس کو سن کر یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ جب اللہ نے حفاظت کرنی ہے تو ہم پھر فارغ بیٹھیں ہم نہ حافظ بنے نہ عالم بنے یہ ہرگز کوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا اور نہ ہی یہ صحیح ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ربِ ذُل جلال نے اپنے ذمہ کرم پر حفاظت قرآن لی ہے مگر اس کے لیے ڈیوٹی اس امت کی لگا دی ہے اور یقیناً ایک بھی شخص اگر حافظ نہ بنتا تو رب پھر بھی حفاظت کر کے دکھاتا لیکن اس نے اس امت کے سپرد کیا اس کام کو کہ لاکھوں لوگ حافظ بنیں اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ مخلوقات کو دکھایا کہ ذمہ میں نے خود لیا تھا مگر یہ سردار امت جو ہے اس نے میری طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائی ہے تو ایسے ہی یعنی تحفظ ناموس رسالت اگر کوئی ایک شخص بھی کردار ادا نہ کرے تو اللہ پھر بھی تحفظ ناموس رسالت کا وعدہ پورا کرے خواہ وہ بجلیاں بھیجے یا زمین دھنس جائے یا کسی جانور کو گستاخ پر مسلط کر دے وہ کسی بھی مخلوق کو اس پر لگا سکتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے عمر کن سے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جس طرح قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی اور ڈیوٹی امت کی لگا دی ایسے صاحب قرآن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی اس آیت میں اِنَّا بنا کہ اللہ تعالی کے بندے کافی ہوئے اس محاذ پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے انہوں نے خود بدلا لیا تو جس طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پھر ہمیں حفاظت قرآن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا اس طرح کے لوگ کہ جب رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو ہماری اس میں کیا ڈیوٹی ہے ہم تو فارغ ہیں کیونکہ اللہ تعالی فرمارا اِنَّا قَفَيْنَا كَالْمُسَّاذِينَ یعنی اس طرح کے آگے پھر غلط مفہوم لے سکتے کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے کہ جب وہ حفاظت خود کرے گا ہو تو یہ مطلب نکالنا یہاں سے سو فی صد غلط ہے کہ جس طرح حفاظت قرآن اس کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن امت کا بچہ بچہ اس سلسلے میں نکلا اور اس نے حفاظت کا اپنا اپنا کردار ادا کیا تو ایسے ہی ناموس رسالت اس کا ذمہ کرم اللہ نے لیا لیکن پہلے دن سے یہ امت میں شرف تقسیم کر دیا کہ سارے اس سلسلہ میں کوشش کریں اور کوئی بھی اس سلسلہ میں بے خبر نہ رہے کیونکہ رب ذلجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لے کر ڈیوٹی اپنے محبوب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی لگائی ہے یہ تو یعنی اس وقت ہے نا کہ یعنی جو جن کی اثر آسکتی ہیں گھر میں قریب ہیں اور ان کا یعنی قریب ہونا اور پھر ابھی بچپن میں ہونا چھوٹی عمر میں چونکہ جو مثلا بالگا ہو چکی ان کے تو مزید پردے کا احتمام ہے اور آواز جو ہے اس کا مزید جو ہے وہ پردہ ہے اور اس لحاظ سے پھر آگے رد عمل بھی یعنی یہ ایک دوسرے سوال کا بھی جواب دینا تھا کہ ایک بچی کی بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور ایک جو بڑی ہو جتنا جس انداز میں پھر آگے سے یہ جو بیٹے ہوئے تھے ملعون یعنی ان کی طرف سے کوئی جوابی طور پر شدید رد عمل بھی ہو سکتا تھا تو ان کو نظر انداز کر گئے یعنی جواب میں نہیں بولے اور ان کا یعنی اس عمر میں ہونا یہ ایک ان کے لئے حیاء کا باعث بنا کہ چھوٹی سی بچی جو ہے ہم اسے کیا کہیں اگرچہ وہ ہمیں بڑا سخت بول رہی ہے تو جب یعنی بڑی عمر کی بولتی تو وہ ناہنجار جنہیں پہلے ہی کوئی حیاء نہیں تھی تو ان کی طرف سے کوئی مزید نازیبہ رد عمل ہو سکتا تھا تو یعنی یہ حکمت تھی ان کے آنے کی اور ان کو بلانے کی اور ان کے بولنے کی ورنہ خود جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تو ان کے لحاظ سے اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث کی روایت وہ کر رہے ہیں تو وہ آگے کیوں نہ ہوئے اور انہوں نے کردار عدا کیوں نہ کیا تو اس کا یہ جواب ہے کہ کردار عدا کرنے میں ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کے درپی تھے اور اس واسطے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو جا کے بلایا کہ وہ آکے کردار عدا کریں وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کرتے تو مثال کے طور پر ان کی جان بھی چلی جاتی وہ جان بھی اپنی وار دیتے لیکن اس رد عمل میں ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ کی طرف سے مزید شر پہلے اس طرح توہین کی تھی اس کے بعد آگے سلسلہ جو ہے جنگ و جدل کا شروع ہو جاتا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیزیکلی لڑائی کا سلسلہ وہ شروع کر دیتے ان کی مداخلت کی وجہ سے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت کی وجہ سے کہ یہ جوابی کاروائی انہوں نے کیوں کی اور اس سے بات بڑھتی بڑھتی بڑھ جاتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کھانے کو بھی تیار تھے جان وارنے کو بھی تیار تھے مگر ایسا عمل کہ جس سے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت میں اضافہ ہو سکے اس رستے سوچا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آکے ایسا کریں گی تو ان کی تو حیاء ہوگی اور پھر ایک دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے تو یعنی مزید اس سے آگے یہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے قریش مکہ اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا وہ جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کو مثلا مارتے شہید کرتے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عذیت پہنچنے کا خدشہ تھا تو یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کام بھی ہو جائے اور آگے اس سے کوئی وہ حرکت نہ کریں تو یہ مقصد تھا ان کو بلانے کا تو اس میں خود نہ ان پہ اعتراض ہوتا ہے اور نہ ہی باقی جو دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے لحاظ سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی تھیں اور ان کا یہ سخت بول جانا بھی انہیں برداشت تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے اگر انہوں نے ہمیں ایسا کہہ بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ اصل میں مقصد تھا اچھا جی ابن حجر نے یہ کہا کہ یہ نفعن طالعہ کا منطلق یعنی اس میں احتمال ہے کہ سب سے زیادہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو اس کے راوی ہیں کہ وہ گئے یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد بیسے بالکل مٹھی بھار تھی اور اس وقت اور کوئی مسلمان موجود نہیں تھا یعنی قریش مکہ ہی بیٹھ کے یہ شرارت کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو جو راوی ہیں اس سارے منظر کے وہ ہی گئے اور انہوں نے انہا آئیں تو اس کے جو بوبہمات ہیں یعنی فن تعالی کا منتلکن اشق القوم اور اس طرح قائل از قال قائلن تو یہ ان کی تاہین ہے کہ وہ ابو جال تھا جس نے تجویز پیش کی اور رقبہ بن ابی معید تھا جو جا کے وہ گندگی اٹھا کے لے آیا اور پھر یہ جانے والا جس نے جا کر بتایا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اب یہاں پر یہ ہم دلیل پیش کرتے رہے کئی سالوں سے یعنی غازی صاحب کے کردار سے نون دس سال پہلے سے کہ جب بھی کسی قوم نے توہین رسالت کی تو اسے فوراً اللہ کی طرف سے عذاب کا باقی جو ان کی بری حرکتیں تھی اس میں ڈھیل دی جاتی رہی مگر توہین رسالت پر فوراً گریفت ہوئی اور یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اپنی ذات تو اپنی ذات رہی ان کی جو اونٹنی تھی جس کو نا قتل اللہ کہا گیا اس کی جن لوگوں نے بیادبی بھی عذاب آیا فدم دم علیہ رب ہم بے زم بھیم فسوہا تو ادھر اس سارے ماضی کے برقس یہاں یہ جس وقت بیٹھ کے مزاق کر رہے تھے تو یہ بندر کیوں نہ بنے یہ اقبہ بن ابی مہیت ابو جال عمیہ بن خلف عطبہ شہبہ وغیرہ یہ جو تولہ تھا پہلے انبیاء علیہ السلام کے گستاخوں کو فوراں بھون دیا جائے اور یہ جو اللہ کے سب سے پڑے محبوب ہیں ان کے گستاخ صحیح سلامت وہاں بیس کے ہنستے رہیں نہ زمین پھٹے نہ آگ برسے نہ یہ بندر اور خنزیر بنے تو ایسا کیوں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت الہیہ ہے اس میں پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی ایسا کرتا فوراں آگ برستی یا کسی طریقے سے ان پر عذاب آتا اور یہ لوگ جو ہیں ان پر عذاب کیوں نہ برسا جبکہ اتنی بڑی توہین کی گئی کہ وہ پیکر جو عرش سے بھی مقدس ہے اس پیکر کے اوپر انہوں نے نازبہ چیز پھینکی پھر آپ حالت نماز میں تھے پھر حالت سجدہ میں تھے پھر قرب کعبہ میں تھے تو اتنے زیادہ تقدس جو ہیں ان کی انہوں نے توہین کی تو انہیں کس لیے عذاب نے فورا جلا کے راک نہ کیا تو اس کا جواب جو ہے وہ اسی اگلے حصے سے محفوظ ہے کہ رب ذل جلال کی حکمت یہ بات واضح کرنا چاہتی تھی کہ کائنات کو پتا چلے کہ اب وہ امت آئی ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ خود پہرہ دینا جانتی ہے اگرچہ ہر دور کی امتی ہی اپنے انبیاء علیہ السلام کی عاشق تھے مگر اس وقت عشق اتنا پاورفل نہیں تھا کہ اکیلا وہ ہی بدلہ لے لے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب معامن بنتا تھا کہ وہ آگ آکے جلا دیتی گستاخوں کو وہ زمین دھنس جاتی تو اس طرح ہوتا رہا لیکن اب یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے گستاخوں کے سر اتاریں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ ان کو جو امتوں کا سردار بنایا گیا ہے تو سرداری کی وجہ بھی مخروق کے سامنے ظاہر ہوگی پھر ان کے دلوں کے اندر جو غصہ ہے وہ آگ بھی بجے گیر سکون آئے گا جب اپنے ہاتھوں سے ماریں گے اور آگے پھر دھاک بھی بیٹھے گی قیامت تک کے لیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ سارے گستاخ جو ہیں ان کے سر صحابہ نے کلم کیے اور خود اپنے ہاتھوں سے مارنے میں جو ان کو سکون ملا اگر بجلی آکے جلاتی تو اتنا سکون نہ ملتا جتنا خود اپنے ہاتھوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل تھنڈے ہوئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا قاتلوہم یعذب ہم اللہ بے ایدیکم اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوانا چاہتا ہے تو ایک ہے کہ بجلی عذاب بن کے آئے ایک ہے صحابہ کی ضربیں ان کو عذاب دیں تو یہ اس امت کا امت امت تھا قاتلوہم یعذب ہم اللہ بے ایدیکم ویخذیم وینصرکم علیہم ویش فی صدور قوم مومنین کہ یہ شفاہ جو ملی مومنین کے سینوں کو تو وہ تب ملی جب اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا یعنی پوری طرح غصہ تب ٹھنڈا ہوا تو یہ اس میں حکمت تھی کہ یہ امت مضبوط امت ہے اور یعنی تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ بدلہ لینے کا کام بدر میں مدنی زندگی میں جا کے مکمل کر لیں گے اور آگے پھر سنت جاریہ قیامت تک رہے گی تو اس بنیاد پر یعنی ویسے تو وہ ان کا نام نشان بھی تو پھر صحابہ کا غصہ کس کو تلوار مار کے ٹھنڈا ہوتا تو اس بنیاد پر یعنی یہ حکمت تھی اور اس سے پھر یہ اس امت کی شان ظاہر ہوئی کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے فریضہ کی ادائیگی میں آگ کے برسائے جانے کی محتاج نہیں کہ کچھ آگ آگ باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ آگ نہیں برسے گی یعنی وہ اللہ کی مرضی ہے جس طرح کہ پیچھے تم نے پڑھا کہ حسب اللہ ومن اتبا من المومنین چاہے تو اللہ ڈائریکٹ مدد کرے چاہے تو اللہ تعالیٰ ان ڈائریکٹ اس کی شان ہے جیسے وہ چاہے تو آگے یعنی یہ اس کی شان ہے چاہے تو فوراں کئی بجلی بیج دے اور جلا کے راک کر دے یعنی کسی کتے کو بیج دے وہ کتہ جا کے گستاک کو مار دے اور چاہے تو پھر امت کو موقع دے اور امت کی جو آزمائش اور ابتلاہ ہے وہ اسے مقصود ہو تو اس بنیاد پر یعنی یہ نہیں کہہ رہا سکتا کہ پھر ہمیشہ ہی بجلی نہ آئے ہمیشہ ہی آگ نہ برسے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی توہین کرے اور فوراں اسے اس کا پھر سامنا کرنا پڑے جس طرح کہ فتول باری میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ وہ موزن کے بارے میں بولتا تھا کہ یہ جل گیا یہ راک ہو گیا تو اسے خود اپنے بچوں سمیت پورے گھر کو جلنا پڑا کہ جب وہ رات کو سوئے تو چوہ جو ہے وہ چراغ کی جو ڈیوٹ ہوتی ہے جہاں آگ لگی وہ لے کے چھت میں داخل ہوا اور اس کو آگ لگی اور پھر سارا مکان جو ہے وہ جل گیا اور خود وہ گستاخ بھی اسی کے اندر جلا تو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ کس چیز کو کس طریقے سے اس وقت ظاہر فرمانا چاہتا ہے آگے ہے مواقیت صلاح میکات موقات اصل میں تھا تو موقوت سے مراد ہے موقت موئین وقت پر نماز فرض ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن شاہ عبزوری کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے نماز لیٹ کی ایک دن تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ خبر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز مؤخر کی اس حالت میں کہ وہ عراق میں تھے پرانی جو تاریخ ہے اس میں عراقین کا لفظ بولا جاتا تھا ایک عراق العرب دوسرا عراق العجم تو عراق العرب اسے کہا جاتا تھا جسے اب بھی عراق کہا جاتا ہے اور عراق العجم یہ ایران کو کہا جاتا تھا اور ایک یہ عرف تھا کہ اس عراق پر جو اب عراق ہے اسی پر عراقین کا اطلاق ہوتا تھا دجلہ اور فرات کی وجہ سے اس کی وجہ سے ویسے اس کا نام وادی الرافدین رافدین ہیں دجلہ اور فرات تو لِأَهْلِ عراقین حولا قمیتا تو اس کے اندر یعنی اہلِ عراقین سے مراد دجلہ اور فرات کی وادی کے لوگ ہیں تو عراق جو ہے یہ بہت سرخیز سرزمین ہے امت مسلمہ کی یعنی حجاز مقدس کے بعد سب سے اہم سرزمین وہ عراق کی سرزمین ہے اور اس کو ارد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے انبیاء اکرام علیہ مسلم کثیر تعداد میں اس سرزمین میں رون کفروز ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے وسال کے بعد عراق میں سکونت پذیر ہوئی اور عراق میں ہی پھر ان کا وسال ہوا اس اس سلحہ میں ابراہیم سامر رائی کی کتاب تزہیب الاوراق فی ممات من السحابات بالعراق جو نام زد معین لکھا تقریبا وہ ساڑھے چار سو کے قریب صحابہ جو تاریخ میں ان کا تعین موجود ہے کہ وہ عراق کے کس شہر میں رہے اور کہاں ان کا وسال ہوا جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں بڑی تعداد ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عراق میں جنہوں نے ڈیرہ لگایا اسلامی علوم کے لحاظ سے یہ زمین سب سے ذرخیز قرار پائی حرمین شریفین کے بعد کہ اسلام میں قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے قرآن لکھنے اور اس کے جیگر جو شباجات ہیں سب کا جو نکتہ آغاز ہے حجاز کے بعد وہ عراق سے ہے یعنی فقاحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ سے جو شروع ہوئی اور آگے سینکڑو آئیمہ آپ کے شاگردوں میں اور شاگردوں کے شاگردوں میں ہیں تو فقاحت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں آپ نے دیرہ لگایا کرات کے لحاظ سے جو آج کرات پورے عالم اسلام میں رائج ہے جس پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قاری بھی کوفی ہیں عراق کے ہیں بیسے یعنی یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ غیر مقلد کہ یہ جو ہمارے فقہ کے مسائل ہیں ان میں مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف جو اس پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہ تنقید کرتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو ویسے تم مدینہ مدینہ کرتے ہو تو نماز تم کوفی کے طریقے پہ پڑھتے ہو نماز پڑھتے وقت تم کوفہ چلے جاتے ہو یعنی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو تم فالو کرتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھتے وقت کوفے کے امام کو مانا جا سکتا ہے تو نماز پڑھتے وقت بھی کوفے کے امام کو مانا جا سکتا ہے یعنی قرآن پڑھنے کے لحاظ سے اگر حجاز کے آئیمہ اور قرآہ کو چھوڑ کر پوری دنیا مان گئی ہے کوفے کے کاری کو تو اس کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی یہ کوئی بعید نہیں کہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ سب سے اقدم ہیں اپنے اہد کے اندر اور ان کی طرف ان کی رائے کو ماننا یہ کوئی معیوب نہیں ہے تو عراق جو ہے اس میں تجوید و قرات سرف و نحو یعنی جتنا بھی سرف نحو کا ابتدائی نیٹورک ہے سارا عراق کا ہے یعنی عراق کے ہی دو شہر ہیں کوفہ اور بس راجین گرد گرد نحو گھومتی رہتی ہے کہ کوفی یہ کہتے ہیں مصری یہ کہتے ہیں اور پھر سرف اور لغت سب سے پہلی لغت کی کتاب جو ہے وہ کتاب العین وہ خلیل فراہیدی نے لکھی عربی لغت کی جو کہ بسرہ کے اندر موجود تھے اور انہوں نے یعنی عربی دکشنری قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تیار کی بسرہ جو ہے یہ عاموزر گئے تو یعنی اس کا جو مین گیٹ ہے اس پر یہ لکھا ہوا تھا مدینہ تل خلیل و النخیل کہ خلیل فراہیدی کا شہر اور خجوروں کا شہر یعنی دو سو سے زائد اقسام کی خجوریں وہاں پائی جاتی ہیں اور یہ ابتدائی رابطہ تھا برسغیر کے ساتھ بسرا کی جو بندرگاہ تھی تو بسرا کے ذریعے سے یعنی ہند کا رابطہ تھا عرب کے ساتھ اس منیات پر عراق کو فم العرب کہا جاتا ہے عربوں کا مو کہ اس کے ذریعے سے یہ پورا برسغیر اور پھر آگے ماورہ ان نہر کے سارے علاقوں کا رابطہ جو ہے وہ عرب کے ساتھ تھا تو یہ عراق کیونکہ اس میں پھر جو بڑی جنگیں ہوئیں جنگ کاجسیہ اس کے ذریعے سے پھر آگے اسلام پھیلا عراق العجم کی طرف اور عراق العجم جو ہے وہ یعنی بلوچستان تک آگے پھیلا ہوا ہے اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں تک صحابہ کرام رضی اللہ تلانم پہنچے تو اس ذریعے سے یعنی ایک اسلام آیا اور دوسرا وہ جو دیبل کی بندرگاہ اور راجہ دہر کے خلاف لڑنے کے لئے محمد بن قاسم آئے تو دیبل جو ہے یہ کراچی کا پرانا نام ہے یعنی دیبل کو ہی پھر کراچی کہا جاتا ہے کہ پھر اس طرف سے یعنی اسلام کے آنے کا یہ دوسرا راستہ ہے اگر وہ جو یہ ہے ایران والا یہ اس طرف سے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کے اہد میں ہی یعنی یہاں ملوچستان کے قریب تک صحابہ پہنچے کچھ افغانستان کی سردوں پہ شہید ہوئے تو اراق العرب یہاں ال اراق میں اراق العرب کا ذکر ہے فداخل علیہ ابو مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک دن نماز مؤخر کی تو حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور فرمایا مہ حضا یا مغیرہ اے مغیرہ یہ کیا ہے یعنی تم نے ایسا کیوں کیا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جبریل علیہ سلام اترے اور انہوں نے جماعت کرائی اور نبی اکرم نے نماز ادا کی پھر آئے پھر انہوں نے جماعت کرائی اور نبی اکرم نے نماز ادا کی پھر آئے اور انہوں نے جماعت ادا کی اس طرح پانچ وقت سم کال بی هاد امیر تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ان اوقات کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے وہ اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیئے ہیں دوسری جگہ جو ہے وہ یعنی حدیث شریف اس طرح ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک دن جو ہر نماز کا اول ٹائم تھا اس میں جماعت کرائی دوسرے دن ہر نماز کا جو آخری ٹائم تھا اس میں جماعت کرائی اور پھر کہا کہ ان دو وقتوں کے درمیان تمہارا اور تمہاری امت کا وقت ہے نماز کا فَقَالَ عُمَارُ لِعُرْوَةَ تو اب یہاں عمر بن عبدالعزیز اور عروہ جو ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عروہ سے یہ کہا کہ تم سوچ لو تم کیا حدیث روایت کر رہے ہو کیا جبریل علیہ السلام ہیں وہ جو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کرائی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت جو اس کی اطلاع دی تو عروہ کہتے ہیں کہ بشیر بن عبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اباجی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ہی روایت کرتے تھے یہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جواب دیا عروہ کہتے ہیں کہ مجھد آخیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز ادا کرتے تھے اس حال میں کہ سورج ان کے حجرے میں ہوتا تھا زہر سے پہلے تو سورج سے مراد ہے سورج کی کرنے یعنی دھوپ ویسے سورج تو کسی کے حجرے میں داخل نہیں ہوتا تو یہاں پر شمس بول کے دھوپ مراد لی گئی ہے کہ ابھی وہ دھوپ دیواروں پہ چڑھ کے غیب نہیں ہوئی ہوتی تھی میرے حجرے کی اندر ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز ادا کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان منیبینا الی درہن کے اس کی طرف جھک رہے ہیں وَتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَىٰ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا عبدالقیس کا وفد عبدالقیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وفد آیا تو یہاں حج جو ہے وہ قبیلے کے معنی میں ہے ربیہ قبیلے کی شاک سے ہے ہم اور ہم آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے مگر شہرِ حرام میں شہرِ حرام کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے یعنی جاہلیت میں بھی کچھ مہینوں کے اندر جنگ کو ناجائز سمجھا جاتا تھا تو پھر یہ جو قبائل جنگ جو تھے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور گزرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جو ان کے علاقوں سے گزرتے تھے ان مہینوں کے علاوہ جو گزرتا تھا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے تھے یا مارتے پیٹتے تھے یا اس سے مال چھین لیتے تھے تو انہوں نے یہ جو وفد عبدالقیس آیا ان کا ایریہ جو تھا وہاں سے مدینہ مربرا آنے کے لیے درمیان میں اسی علاقے سے گزرنا پڑتا تھا کہ جس علاقے کے اندر سوائے حرام مہینوں کے وہاں سے نہیں گزرا جا سکتا تھا تو فی الشہر الحرام تو یہاں جو ہے وہ علف لام جنسی ہے تو مراد جو ہے وہ ہے اشہورِ حرم یعنی حرمت والے مہینے ایک مہینہ نہیں یعنی حرمت والے مہینے جو چار مہینے جو ہیں وہ اس وقت بھی ان کو محرم سمجھا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں بھی یعنی رجب ذلقادہ اور ذلحجہ اور محرم یعنی یہ چار مہینے جو ہیں ان کے اندر جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا ان کے تقدس کے پیش نظر کون کون سے ہیں رجب ذلقادہ ذلحجہ تو تین تو اکٹے ہیں ذیکاد ذلحج محرم سفر تو ایک علیدہ ہے یعنی رجب یہ حرمت والے مہینے تھے جاہلیت میں بھی اور بعد میں یعنی اسلام میں بھی ان کا یہ تقدس جو ہے اس کو بیان کیا گیا تو یہ جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں یعنی ہماری یہ مجبوری ہے ورنہ تو ہم بار بار آئیں تو ہمیں ایسی تبلیغ فرما دو کہ ہم دیر سے بھی آئیں تو ہمارا گزارہ ہوتا رہے ہمیں کوئی جامع چیزیں اسلام کی سکھا دو فمرنا بشین نأخذ ہو ان کا ایسی شیعہ کا ہمیں حکم دے کہ ہم وہ آپ سے پکڑ لیں وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ اور ہم دعوت دیں اس چیز کی طرف آگے مفعول بھی یہ مِنْ نَحِمْ مَنْ مَمْ وَرَا آنَا کہ جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ہم تو ان کے نمائندے ہیں پیچھے یعنی سیکڑوں ہزاروں ہماری قوم کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیں ہمیں اس طرح کوئی جامع حکم ارشاد فرما دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے چار کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور چار نہ کرنے کا حکم دیتا ہوں یعنی چار عوامر اور چار نواہی چار چیزیں جنہیں کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ال ایمان اربعین سے بدل بنائیں تو ال ایمان بللہ اور اگر آہا دوہا کی خبر بنائیں تو پھر ال ایمان بللہ اللہ پر ایمان لانا درمیان میں اس کی تفصیل ہے آگے کہے وَعِقَامُ السَّلَا دوسری چیز وَعِطَعُ الزَّقَا تیسری چیز وَأَن تُوَدُّوا اِلَيَّ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ اور یہ کہ جو تمہیں مالِ غنیمت ملے اس سے پانچمہ حصہ میری طرف ادا کرنا یہ چار چیزیں تو اب یہ ہے کہ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کا تو ذکر ہی نہیں درمیان میں آلانکہ جب تک کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے اگرچہ کروڑوں بار لا الہ اللہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان بللہ کے اندر ہی ایمان بررسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں جس طرح کہ بتایا گیا سُمَّا فَسَّا رَحَا پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی کہ ایمان بللہ کیا ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو فَسَّا رَحَا لَهُمْ شَهَادَتُوا اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عاشد و ساتھ لگ رہا ہے اس واسطے اَنِّ رَسُولُ اللَّهِ تو یہ جو بہت سے مقامات پر پھر ہمیں علیہ دا وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ صرف توحید مراد نہیں رسالت بھی ساتھ ہی مراد ہے تو یہ یہاں بخاری شریف میں یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور یہ ہم نے جب عقیدہ توحید سمینار کرنا شروع کیے تو ہمارے کچھ بولے بھالے سننی جو تھے وہ اس ٹائٹل پر بھی موترز تھے کہ یہ تم نے کیوں شروع کر دیا ہے یا پھر اس کی ساتھ لیکو عقیدہ توحید و رسالت سمینار تو جبکہ اس پر بھی اعتراض نہیں تھا اور کئی بار وہ پروگرام بھی کیے لیکن مرکزی ہمارا جو ہے وہ عقیدہ توحید سمینار ہوتا رہا کہ اس کے اثرات اس ٹائٹل کے زیادہ ضرب تھی منکرین پر کہ جو سپیشلسٹ بنے ہوئے تھے توحید کے اور ہم اس چیز کے دعوے دار تھے کہ توحید میں ہی رسالت ہے اور توحید کے اندر ہی رسالت کی مباحث بھی ہم بیان کریں گے اور اس کی دلیل یہ تھی کہ الیمان باللہ کی وضاحت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ توحید کی وضاحت فرمائی بخاری شریف میں جو حدیث ہے تو اس توحید میں ہی رسالت کا بھی ذکر کیا کہ شہادہ تو اللہ الہ اللہ وانی رسول اللہ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ تھے اتنے ان کو الرجی تھی لفظ توحید سے کہ جیسے یہ شاید ایریہ ہی دوسروں کا ہے اور ایک یعنی گوجرہ والا کے اندر ایک بڑے ہی بہت زیادہ انپڑ پیر صاحب تھے ایک محفل میں میرے بیٹھ ہوئے ان کو دعوت دی گئی وہاں پر درس قرآن تھا گوجرہ والا میں تو جن کے پاس تھا وہ کاری صاحب نے انہیں دعوت دی کہ آپ آنا وہاں پر درس ہے اور موضوع ہے عقیدہ توحید وہ اتنے بے خبر تھے پیر آپ کے وہ بھی پھر گیا کہنے لگے اگر رسالت بیان کرنی ہے پھر تو میں آؤں گا اور معاذ اللہ توحید بیان کرنی ہے پھر میں نہیں آؤں گا اس طرح یعنی کچھ جاہل لوگ بھی یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ خواہ مخواہ یعنی اتنا بڑا عقیدہ اہم ابتدائی جس پر نجات کا مدار ہے یہ دوسروں کے پلڑوں میں ڈالا ہوا تھا اور اس کو ان کی شناخ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اس واسے ہم نے پیدر پہ اللہ کی فضل سے وہ سیمینار کیے اور پھر عقیدہ توحید ہمارے پاس تھا اور انہیں اصلی توحید یا خالص توحید کا پھر سہارا لینا پڑا دوسروں کو جب کہ جو قرآن و سنت کے اندر عقیدہ توحید ہے وہ پھر ہماری علامت قرار پایا اور انہیں ساتھ ایک علیدہ لفظ لگا کے اپنا تشخص بنانا پڑا وَأَنْهَا اَنِدْدُبَائِ تو چار چیزیں جن سے منع کرنے کا کہا وہ یہ ہیں یعنی چار قسم کے برطن استعمال کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ان کے علاقے کے لحاظ سے جو مسائل تھے تو برطن وہاں جو استعمال کی جاتے تھے تو ان میں نبی زیطمر وغیرہ رکھنے سے جلد شراب بن جانے کا خدشہ ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز وہاں پر جس کا خدشہ تھا اس لحاظ سے انہیں پہلے ہی آپ نے رہنمائی فرمائی تو چار قسم کے برطن یہ حدیث بھی بار بار جو ہے وہ آئے گی بخاری شریف میں وفد عبدالقیس اور ان برطنوں کے لحاظ سے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے دبا قدو شریف کا برطن یہ تو تم سب بھی جانتے ہوگے برطن دیکھا قدو شریف کا تو سبزیاں جو ہے اس سے آپ سرسبز نہیں ہوئے تو قدو شریف جو ہے یہ جس وقت کسان جو ہے وہ جو بیج کے لئے رکھنا ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے بیل پہ قدو لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتا جائے ہوتا جائے اور پھر وہ ساتھ ہی پک جائے ہنڈی کا پکا ہوا نہیں ویسے جو ہے وہ پک جائے اور پکنے کے بعد یہ ہوگا کہ جب وہ خوشک ہو جائے گا تو اندر جو اس کے اس کے تھا یعنی قدو کا وہ سارا گودہ وہ خود وہ خود ختم ہو جاتا ہے بیج رہ جاتے ہیں اور باہر جو ہے وہ مضبوط چھلکا ہوتا ہے یعنی یہی چھلکا جو ویسے چھل کے پکایا جاتا ہے اس کو اٹھا کے تو وہ پھر مضبوط ایک جلی اس کی بن جاتی ہے اوپر جہاں پر اس کی ڈنڈی ہوتی ہے وہاں سے تھوڑا سا کٹ کے تو باقی اس کو رکھ لیں اس کے بیج باہر نکال لیں تو وہ ایک برطن پیچھے رہ جاتا تو اس کو نبیز کے لئے استعمال کرنے سے منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے باقی کوئی چیز اس میں ڈال کے رکھ دیں اس میں وہ حرج نہیں ہے لیکن جب اس میں پانی میں بھگو کے خجوریں رکھیں تو وہ چونکہ اس کے مسام بند ہوتے ہیں تو ہوا جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہوتی جب اوپر سے پوری طرح بند کر دیا جائے تو پھر وہ نبیز جلد ہی شراب بن جانے کا خطرہ ہے اس واسطے اس کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے سے منع کیا نہ کہ مطلقا استعمال سے منع کیا تو یہ پہلی قسم کا برطن ہے دوسرا جو ہے وہ ہے ہنتم تو ہنتم کہتے ہیں گھڑے کو گھڑا مٹھی کا بنا ہوا لیکن اس پر سبز رنگ کا پینٹ کر دیا جائے اب وہ ہے ہنتم تو اب یہ پینٹ کرنے کی وجہ سے جو مسام ہوتے ہیں برطن میں یعنی ویسے تو مسام ہوتے ہیں نا کہ جب اس میں تھنڈا پانی ڈالا جائے تو باہر جو ہے اس کو پسینہ آجاتا ہے یا اس طرح کی صورتحال تو وہ مسام جو ہے وہ سارے بند ہو جاتے ہیں اس پینٹ کرنے کے وجہ سے اب یہاں بھی وہی خطرہ ہوتا ہے کہ نبیز تمر جو ہے وہ شراب میں تبدیل نہ ہو جائے تو یہ دوسرا برطن کا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے مقیر 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 یہ ہے کہ جس برطن پر تار کول کا لیپ کر دیا جائے تار کول تو جانتے ہی ہو نا لوک جو ہے یہ سڑکیں بنانے والی لوک تو یہ بھی جب برطن پہ لگائی ہو تو پھر اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں تو اس لک لگا ہوا اس زمانے میں لک اپنی حیثیت میں موجود تھی کیونکہ تیل ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ جو مٹی زمین سے نکلتا ہے تو لک جو ہے یہ لگائی جاتی تھی اس وقت کشتی اونگ میں سراخ بند کرنے کے لیے جو معمولی معمولی رہ جاتے ہیں فٹوں کے درمیان ایسے ہی چربیس بھی ڈالی جاتی تھی ان میں تو لک والا جو برتن ہے اس سے بھی منع کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہے نقیر تو نقیر جو ہے وہ ہے لکڑی کا برتن جو لکڑی کے اندر خود کے بنایا گیا ہو مثلا اتنا ایک فٹ چوڑی اور لمبی لکڑی ہے ایک فٹ گہری ہے اس کو اندر سے خالی کرتے جانا اور بہر سے گول کرتے جانا اور اس طرح یعنی لکڑی کا برتن تو اس کے اندر بھی وہی خطرات ہیں یہ سارے مشروبات کے لحاظ سے منع کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نبیز کے لحاظ سے اچھا جی اقامت نماز پر بیعت کرنا باب البیعت علی اقام السلا یعنی اصل یہ جو بیعت ہے اس کا تصور وہ اسلامی احکام پر ایک حرف اٹھانا ہے یعنی آج جس کا چلتے چلتے بلکل اس کے مقابل تصور سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کی بیعت کر لیں کہ اگر نماز نہ پڑی تو پیر جو ہے وہ بیڑا پھار کرا دے گا اصل بیعت جو ہے وہ ہے ہی اس چیز کی نماز پڑھنے کی ویسے تو یعنی یہ احکام ہر مومن پر ویسے لازم ہیں لیکن بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو درمیان میں زامن دے رہا ہے کہ یہ بندہ زامن ہے حضرت صاحب کہ میں نماز پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا تو اس لحاظ سے وہ جو درمیان میں زامن ہو رہا ہے اس پر بھی بڑا بوجھ ہے اور پھر یہ جو زامن دے رہا ہے ایک تو ویسے اللہ کا حکم تھا دوسرا درمیان میں اس نے زامن بھی دیا ہوا ہے تو اسے یعنی زیادہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا بندہ درمیان میں زامن دیا ہوا لہذا میں نماز پڑھا کروں یا یہ سارے احکام پہ عمل کروں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو وہ کہتے ہیں کہ با یعت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ ہے بیعت کا بیج جس پر آگے شریع بیعت جو ہے وہ مرتب ہوئی پھر اس میں ایک ہے بیعت خلافت کسی کے خلیفہ یا امیر الممنین ہونے کی لحاظ سے بیعت یا کسی کے امیر ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا امیر یا جماعت کا امیر ہونے کے لحاظ سے بیعت یا پھر یہ جو روحانی سلاسل ہیں تصوف کے ان کے لحاظ سے بیعت یہ ساری جو بیعتیں ہیں اسی پر مرتب ہوتی ہیں جو فبائیہ ہن قرآن میں ہے اور ادھر یہ بائیات کے لحاظ سے ذکر ہے تو لغوی طور پر بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا بیو شراء جو ہے بیچنا تو یہ کسی کو مرید بنتے وقت یعنی پہلے سوچنا چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے لگا ہے بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ بک گیا کسی کے سامنے تو پھر اس کی اپنی نہیں مرضی چلے گی پھر جس کے آگے وہ بکا ہوا ہے اس کی مرضی چلے گی اس واسطے بھی یعنی جو پیر کی شرائط ہیں وہ بڑی اہم اور زیادہ ہیں کہ کوئی بندہ کسی ایسے کے سامنے نہ بک جائے جو اسے شراب خانے میں رکھے اسے کہ پیر کی مرضی کے بغیر چلوگے تو تم مردود ہو جاؤگے اور پیر کی مرضی جو ہے وہ اگر خلاف شرعہ ہے تو پھر یہ کتنا خطرناک مسئلہ بن جائے گا مرید جو ہے لفظ مرید اس میں حمزہ سلب کا ہے یعنی یہ صوفیہ کے نزدیک حمزہ تم نے پڑھا ہوا ہے نا یہ جو اشکیتو ہمزہ سلب کا جو ہوتا ہے اس میں نفی والا معنی فیل میں بنا دیتا ہے وہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی فدیہ ہے تو اطاقہ یطیقو وہاں پر حمزہ سلب کا ہے تو یہ معنی نہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں بلکہ جو طاقت نہیں رکھتے تو مرید جو ہے ارادہ یریدوں سے یہ وہ ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہ ہو اپنا ارادہ ہی دے بیٹھے یعنی یہ ارادت ہے اس واسطے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور حساس ہے کہ اگر کسی ایسے کہ آگے اپنا ارادہ بیچ دے اور اپنے آپ کو بیچ دے کہ جس کا اپنا سٹیرنگ شیطان کے ہاتھ میں ہے تو جس نے اس کی آگے اپنا ارادہ اس کے سپرد کر دیا تو وہ تو بیچارہ مارا جائے گا اس سے اچھا تھا کہ یہ مرید ہی نہ ہوتا تو کم از کم وہ اتنے بڑے گھپلے سے تو بچتا کہ جس کا اسے پھر بعد میں سامنا کرنا پڑا تو مرید یعنی تصوف کی روح سے مل لا ارادہ تالہ ہو جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو تو یہ یعنی ایک آخری سٹیج ہے جا کہ تصوف میں مرید بننے کی مرید کامل جو ہے وہ بنتا ہے اچھا جی تو ہم نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ اللہ سلم کے حد پر بیعت کی کس چیز کی نماز قائم کرنے کی زکاة دینے کی وَن نُسْحِ لِكُل مُسْلِم اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا وَن نُسْحِ لِكُل مُسْلِم یعنی یہ اس چیز کا حلف اٹھانا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا تو یعنی اگر یہ حلف لیا جائے بیعت میں اور پھر اس پہ عمل کیا جائے تو کتنے مسائل معاشرے کے خود بخود حل ہو جائیں وَن نُسْحِ لِكُل مُسْلِم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا مجھے یاد ہے بیعت ہوا تھا یعنی اس وقت نامی کلاس میں پڑھتا تھا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ رحمت اللہ علی جو رفض کہلوا رہے تھے اور یعنی اس میں جو مختصر جو ہے وہ جامع الفاظ میں یہ کہا کہ پنجابی میں کسے دے بارے مندہ نہیں سوچ نا یہ ترجمہ ہے وَن نُسْحِ لِكُلِ مُسْلِم وَن نُسْحِ لِكُلِ مُسْلِم اچھا جی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے جو وفد عبدالقیس تھا وہاں تو وَن نُسْحِ لِكُلِ مُسْلِم نہیں ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی جامع مانے احکام دے دو ہم پچھلوں کو جا کے بتائیں اور ادھر جو ہے حضرت جریر جو ہیں یہ بھی ایک قوم کے نمائندہ ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو اس میں لکھا عَلِمَ أَنَّمْ فِي الْأَغْلَبِ لَا يُخَافُ مِنْهُمْ مِنْ تَرْكِ النُسْحِ مَا يُخَافُ وَلَا قَوْمِ جَرِيرٍ یہ جو وفد تھا جریر کا یہ یمن کا وفد تھا اور وہ جو ہے وہ بہرین کا وفد وفد عبدالقائص کہلاتا ہے تو یہاں پہلے ایسا ہو چکا تھا یعنی یہ رائج تھا اس طرح کا ایک دوسرے کے خلاف معاملہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخاطب کو دیکھ کے اس کا باطن دیکھ کے اس کا پس منظر دیکھ کے ان کو نساب عطا فرماتے تھے جس طرح ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وقت پہ ادا کرنا کسی دوسرے نے یہی سوال کیا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا جہاد کرنا دوسرے نے کسی نے کسی موقع پر سوال کیا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا تو اب سب سے بڑی عبادت سوال ایک ہے اور جواب جو ہیں وہ متعدد ہیں تو عمومی طور پر تو یعنی ہمارے لحاظ سے تو یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے یا پھر اگر کوئی کئی دیتا ہے تو ان میں سے صحیح ایک ہوگا باقی غلط ہوں گے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جواب صحیح ہیں نہ یہ ہے کہ یاد نہیں رہا کہ پہلے کیا بتایا تھا جس طرح آج اگر ایک لیڈر پہلے کہیں دس سال پہلے کسی پریس کانفرنس میں ایک جواب دیتا ہے کہ دس سال کیا چھ منہ پہلے ایک جواب دیتا ہے پھر اس کے بالکل برکس دے دیتا ہے تو یہ کسے پتہ ہی نہیں کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا یا پھر پتہ ہے تو وہ اپنے کردار میں اتنے یوٹرن رکھتا ہے کہ اب اس کو کوئی چاہ رہی نہیں کہ اس نے دوسرا ہی دینا ہے پہلا نہیں دینا تو یہاں پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب دینے میں تعدد ہے اس میں بھی کمال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مخاطب ہے اس کی باطنی صورتحال کیا ہے یعنی جس طرح بلا تشبیح و تمثیل ایک حکیم کے پاس دن میں تین مریض آتے ہیں اور وہ ایک ہی مرض کی شکایت کرتے ہیں لیکن وہ دوائی تینوں کو جدا جدا دیتا ہے ہر ایک کی نبض دیکھ کر مرض کا سبب دیکھ کر ہر ایک کی عمر دیکھ کر اور اس طرح دیگر کرائن سے کہ اس کو کون سی دوائی سوٹ کرے گی تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت پہ نماز پڑھنا سب سے اہم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والدین کی خدمت بھی بھرپور طریقے سے کرتا ہے یہ جہاد پہ بھی جاتا ہے لیکن کچھ کمزوری نماز میں ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ نماز بروقت یہ سب سے بڑا عملِ سالے ہے پھر جو دوسرا ہے اس کو دیکھا کہ نماز میں بھی کوئی کمی نہیں والدین کی خدمت بھی کرتا ہے لیکن جہاد میں کچھ کمی ہے اس نے جو پوچھا تھا تو آپ نے اس کے باطن کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جو اہم چیز تھی تو آپ نے وہ جواب دیا کہ جہاد سب سے افضل ہے ایسے ہی جو تیسرا ہے تو آپ نے اپنے علومِ غیبیہ سے اس کا پس منظر دیکھا کہ یہ نمازی بھی پکا ہے جہادی بھی پکا ہے والدین کی خدمت میں کچھ کمی ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے لحاظ سے بتایا تو اب ہمارے لحاظ سے تعدد جواب یا جہالت پر مبنی ہوگا یا اور اس کی کوئی خامیوں کی بنیاد پر تعدد جواب آئے گا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعدد جواب ہے اس میں بھی کمال ہے اور اس میں حکمتیں ہیں اور یہ پھر کئی جگہ سوالات میں یہ تطبیق جواب کے طور پر پیش کی جاتی ہے جیسے یہاں وفد عبدالقیس کے علاقے کی ضرورتیں جو تھی اور تھی اور یہ جو حضرت جریر ہیں ان کے علاقے کے لحاظ سے مسائل اور تھے تو کچھ چیزیں مشترکہ تھی اور کچھ میں تفاوت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہاں پر یہ ون نسحے لے کل مسلم کا ذکر کیا اور وہاں پر ذکر نہیں کیا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باب السلاة و کفارتن کہ نماز جو ہے یہ کفارہ ہے گناہ جاڑتی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسن تو یہ جالس کی جمع ہے جالسن جو اس میں فیل کی گردان ہے جلاسن جلوسن تو ہم بیٹے ہوئے تھے چونکہ کننا ہے اس کے لحاظ کننا جلوسن یہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رازدان یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہد میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ان سے کنفرم کروا لیتے تھے کلیرنس اس کے بارے میں کہ یہ اس کا نام کہیں اس لسٹ میں تو نہیں جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ منافقین کا علم نہیں تھا تو جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کو بھی علم تھا جس پر امیر المومنین کا اعتقاد تھا کہ اگر عضیفہ بن یمان کلیر کر دیں گے تو پھر منافقت نہیں ہے اگر یہ بتائیں گے تو پھر یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا منافقت کے لحاظ سے ایسے ہی ان کی سپیشلائزیشن جو ہے وہ فتن کے لحاظ سے ہے یعنی جو مستقبل میں فتنیں آنے تھے ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باتیں انہیں بتائی ہوئی تھی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان کا مشہور ضرب و حرب کا معاملہ ہے لیکن علم و حکمت کے لحاظ سے بھی وہ کوئی کم نہ تھے بلکہ یعنی محدث اور صاحب الہام ہونے کے لحاظ سے بھی ان کی سپیشلائزیشن تھی اور پھر وہ کوئی بھی کام ہوتا تھا تو صحابہ کی شورہ میں اس کو رکھتے تھے کہ کس کو اس بارے میں کوئی حدیث آتی ہے تو اسی طرح انہوں نے سوال کیا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ پاس بیٹھے وے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ فرمان جو فتنہ کے بارے میں ہے اس کو جانتا ہے قل تو آنا تو حضرت عزیفہ بن جمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کما کالہ ہوں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ طرف راجے ہو تو پھر وہ مونس کا ہے تو علیہ ہوگا اور اگر علی ہے علی ہے تو پھر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہوگی ضمیر اچھا جی تم اس کے بارے میں جرت رکھتے ہو تو میں نے کہا فتنہ تُو راجل فی اہل ہی و مال ہی و والد ہی یعنی یہ ہے فتنہ کہ بندے کی آزمائش ہے اس کے اہل کے لحاظ سے مال کے لحاظ اور ولد کے لحاظ یعنی یہ تحیون ہے کہ اہل ہیں ازواج یا زوجہ اگر ولد ہی اہل کا مصداق ہو تو پھر علیہ دا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی جو وولد ہی میں ذکر کیا فی اہل ہی ومال ہی وولد ہی وجار ہی یعنی یہ سارے question paper ہیں بندے کی امتحان کے لحاظ سے کہ پڑوسی کے لحاظ سے اس کا روزانہ امتحان ہے گھر والی کے لحاظ سے روزانہ امتحان ہے اور ولد کے لحاظ سے اس کا ہر وقت امتحان ہے اور کہ نام اعمال میں داغ لگتے ہیں تو کفی روحہ یہاں سے ترجمہ تنباب ثابت ہوا کہ جس لحاظ سے یہاں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے السلات و کفار سمجھا رہی ہے نسان کیونکہ اسی حدیث کو کئی بار ذکر کریں گے ہر بار نیا مسئلہ اس سے اخذ کریں گے تو یہ جو فتنہ ہے اس کے داغ دور کر دیتی ہے نماز روزہ صدقہ عمر بالمعروف اور نحین المنکر یعنی جو بندہ یہ کام کر رہا ہے نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے صدقہ کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے تو یہ داغ دھل جاتے ہیں قالا لئیسہ حاضہ اریدو تو عمر رضی اللہ طلن کا میں یہ نہیں پوچھ رہا فتنے کا مطلب یعنی اگرچہ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں اس وقت جو پوچھ رہا ہوں کہ فتنے والی حدیث کی سے یاد ہے وہ اور فتنہ ہے وَلَكِن الْفِتْنَةُ الْلَتِي تَمُوجُو میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو فتنہ اس کی موجیں اٹھیں گی کما یموج البحر جس طرح کے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں یعنی سمندر کی موجیں یہ نہیں ہے کہ دو چار فٹ کی ہوتی ہیں سمندر میں جب توفان آتا ہے تو بہت اونچی اونچی موجیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں تو میں ایسے فتنے پڑوسی کے والا وہ بہت بڑا فتنہ ہے اس کے بارے میں کسی حدیث آتی ہے تو حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو اس فتنے سے کوئی حرج نہیں یعنی وہ جو اتنا بڑا فتنہ ہے سمندر کی موجوں جیسا آپ اس سے محفوظ ہیں اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابَا یہ بابا جو ہے اسم ہے اِنَّا کہ تمہارے اے امیر المؤمنین آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے یعنی اگر دروازہ کھلا ہوتا تو پھر آپ کو اس فتنے سے تکلیف پہنچتی آپ کی آزمائش کا وہ باعث بنتا تو وہ درمیان میں دروازہ ہے تو عمر نے پوچھا اَيُكْسَارُ اَمْ يُفْتَهُ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا یعنی کھولنا تو ایک نارمل سی چیز ہے کہ کھولا ہوا بند ہو جائے گا لیکن توڑ دیا گیا تو پھر وہ بند ہونا تو اس کا بڑا بعید ہے کہ وہ خود ہی ٹوٹ گیا ہے اَيُكْسَارُ اَمْ يُفْتَهُ قَالَ يُكْسَارُ تو حضرت حزیفہ رضی اللہ نے کہا وہ دروازہ جو آپ اور فتنے کے درمیان ہے وہ توڑ دیا جائے گا قَالَ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اِذْ لَا يُغْلَقُ عَبَدَا پھر تو کبھی بند نہیں ہوگا کھلتا تو پھر بند ہوتا اور یہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا عادت کہ امت میں فتنہ کو روکے ہوئے آپ کی ذات ہے اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو دروازہ ٹوٹ جائے گا اور پھر کبھی وہ فتنے بند نہیں ہوں گے تو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت شقیق وغیرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اکان عمر یعلم البابا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جانتے تھے کہ یہ دروازہ کون ہے کال نعم تو عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ دروازہ کون ہے اتنا پتا تھا کما دون الغد اللیلہ جس طرح کل سے پہلے صبح سے پہلے رات کا پتا ہوتا ہے کہ کل تب آنی ہے رات گزرنی ہے تو اتنا ان کو پتا تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں کہ جب تک زندہ ہوں فتنے نہیں ہوں گے اور جب مجھے شہید کیا جائے گا تو پھر فتنے آگے جو ہیں وہ ہوں گے اور میں تو دنیا سے جا چکا ہوں گا آگے پھر آزمائش قیامت تک بعد والوں کی ہے تو حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بتا رہا تھا میں کوئی غلط ملط باتوں کا مجموعہ تو نہیں بتا رہا تھا اب اس میں ذرا جواب میں سخت ہی آئی حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے جو پوچھا انہیں پتا تھا تو انہوں نے پتا تھا کہ جو خبر ان کو دے رہا تھا تو یہ تو نہیں کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا یا سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے میں کوئی ان کو غلط باتیں بتا رہا تھا تو اب جب یہاں تک بات ہوئی تو کہتے ہیں فہبنا ہم ڈر گئے شاگرد کہتے ہیں ہم ڈر گئے ان نس علیہ حضیفہ کہ ہم سوال کریں حضیفہ وہ باب پھر کیا تھا چونکہ یہ ابھی پڑھاتے ہوئے تو میں نے اپنی طرف سے بیان کیا حدیث میں تو لفظ نہیں آئے ہم نے یہ تو پوچھا کہ حضرت عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے تو انہیں نے کہا میں کوئی غلط باتیں ان کو بتا رہا تھا انہیں پتا تھا لیکن ہم ڈر گئے کہ ہم حضیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون تھا فَحِبْنَا أَنَّسْ عَلَى حُزَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوكَ اَمَرْنَا تو ہم نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا یعنی بعض چیزیں کہ ہم نہیں پوچھ سکتے اور تم آسانی سے پوچھ سکتے ہو تو تم ہمیں پوچھ کے بتاؤ یعنی ہمارے اوپر ان کا روب تاری ہے اور تمہارا ان کے ساتھ جو ہے وہ یاری دوستی کا معاملہ ہے تو ہم نے انہیں پھر کہا کہ تم پوچھو یعنی یہ حدیث سن لینے کے بعد پھر ان سے کہا کہ تم حضرت حضیفہ سے ہمیں پوچھ کے بتاؤ فسعالہ تو انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال حضیفہ نے کہ الباب عمر وہ دروازہ جس کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو امت سے فتنے دور رکھے گا وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں اور پھر کھولانی جائے گا توڑا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا اپنے جیتے ہوئے فتنوں کو نہیں آنے دیں گے جب ان کی روح نکل گئی تو پھر جو ہیں وہ فتنے آ سکیں گے تو اتنا بڑا ان کا کردار ہوگا امت کو فتنوں سے بچانے کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حضیفہ کو یہ کیسے پتا چھا فتو ان الباب عمر کیونکہ شارہین کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے کہ یہاں پر جو حضرت حضیفہ کی گفتگو ہے اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیفہ کی گفتگو میں یہ یعنی جو لفظ حدیث کہیں یہ بھی مرفوع نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ میں نے سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر آگے ان کی وضاحت جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے کہ باب کون تھا اور وضاحت مصداق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے تھے تو یہ حضرت حضیفہ تو نام ہی نہیں لے رہے کہ سرکار نے فرمایا یہ ساری گفتگو میں اور پھر یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں تو یہ کرمانی میں اس کا جو سوال ذکر ہے اس کے لحاظ سے اور یہ باتیں پھر ہر جگہ ان کی ضرورت پڑتی ہے سوال سنو کہ یہ تو جتنا کچھ بیان کیا گیا اس میں تو کوئی بھی حدیثیں مسند نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے بعد جو جواب میں جو کچھ فرمایا حضرت حضیفہ نے انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلقن ہی جواب دیتے گئے تو پھر یہ بات حدیث مسند کیسے کہلائے گی یا تو پھر اس کو حضرت حضیفہ کا اپنا تجربہ کہو یا حضرت حضیفہ تک ہے تو پھر یہ حدیث موقوف ہے یہیں قول صحابی ہے قول رسول علیہ السلام نہیں ہے اور اگر اس کو تم فرمانے رسول علیہ السلام کہتے ہو تو اس کے لیے سیغہ ہونا چاہیے سمیتو کا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بالغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تو کوئی بھی سیغہ نہیں ہے تو یہ وہ بات ہے جو تصفیہ کی عبارت کے لحاظ سے جواب میں ہم نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صلی اللہ علیہ نے تو نام ہی نہیں لیا سیدہ کا تو ہم نے کہا جو سوال میں ماخوض ہو وہی جواب میں بھی ماخوض ہوتا ہے جب پہلے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ روافظ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ تو معصومہ تھی اور عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ معصوم نہیں تھے تو وہ آگے جو ہے وہ آیت تطہیر کا مطلب بتا کے اس کو واضح کر رہے ہیں تطہیر کا معنی تو وہ کس کی تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو تطہیر کی تعریف روافظ کرتے ہیں اور جو اہل سنت کرتے ہیں اس کا ہی فرق بتا رہے ہیں اور مسئلہ فدق کے اندر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈی گریڈ نہیں کیا رہا سکتا کہ چونکہ وہ غیر معصوم تھے لہذا ان کا فیصلہ درست نہیں تو اب یہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے لفظ بلفظ جتنی گفتگو ہے حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کی سب حدیثیں مسند ہیں یعنی کولے سے ابھی نہیں ہے فرمانے رسول علیہ السلام ہے فرمانے رسول علیہ السلام ہے اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں بکرینت سوال والجواب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال میں یہ کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو فتنے کے بارے میں فرمانے رسول علیہ السلام یاد ہو تو اب وہ جواب میں اگر نہ بھی کہیں کہ فرمانے رسول علیہ السلام یہ ہے تو سوال موئین کر رہا ہے کہ سوال میں پوچھے یہ گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایوکم یحفظو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ تے اب یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ تے جب سوال میں یہ ہے تو اب جواب میں بطور خود ذہن میں ہوگا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں چونکہ سوال فرمانے رسول علیہ السلام کا تھا عام کسی کے بات نہیں تھی تو اس بنیاد پر یعنی جو چیز سوال میں ماخوض ہو وہی جواب میں ماخوض ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ تیرے پاس تین روٹیاں ہیں تو وہ کہے ہاں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں کہنے کے بعد جب تم اسے کہو تین روٹیاں نکالو تو وہ کہے نہیں میں نے تو تین کتابیں کہی تھی تو صرف ہاں کہنے سے پتا چلے گا کہ سوال میں تین روٹیوں کا ذکر تھا تو تم نے اس کا اقرار کیا تو لہذا اب تم اس کے ذمہ دار ہو کہ تمہارے پاس تین روٹیاں ہوں جو کہ جو چیز سوال میں ہے وہی جواب میں ماخوض ہوتی ہے یعنی اگر مختصر جواب دیا جائے لمبا ہو تو ہاں میرے پاس تین روٹیاں ہیں لیکن مختصر ہاں جو ہے تو اس میں بھی اتنا ہی مضبوط جواب ہے جو کہ سوال میں ذکر ہے اگر ہوتا نا ہاں تیرے پاس تین ہیں تو اب جو ہے وہ کہے ہاں تو یہ سائل کہے روٹیاں دو وہ کہے کہ میں نے تو روٹیوں کا کہا ہی نہیں تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو کتابوں کا ذکر کر رہا تھا کیونکہ سوال میں روٹیوں کا ذکر نہیں تھا مگر جب سوال میں ذکر ہو تو پھر وہی چیز جواب میں بھی ماخوض ہوتی ہے اب اس سے یہ حدیث شریف کو نکال رہے ہیں موقوف ہونے سے کہ یہ موقوف نہیں ہے یہ حضرت حضیفہ بن جمان تاکی بات رک جائے کہ ان کا اپنا کول ہے بلکہ یہ تو فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اب وہ کیسے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ الکلو ظاہرون انہو مسندن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کرینت سوال والجواب کہ یہ خود یہ کرینہ ہے سوال کے لفظ دیکھ لو کہ پوچھے یہ جا رہا تھا کہ کسے یاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنے کے بارے میں تو اب جواب میں شرط تھی کہ اپنی بات نہیں کرنی نہ کسی اور نبی علیہ السلام کا قول بیان کرنا ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بیان کرنا ہے تو اس لیے یہ سب کا سب جو ہے یہ مسند قرار پائے گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے یہ لفظ بولے انہی حد دستہو بحدیث لئیس بالعغالیت تو یہ لفظ حدیث مطلق جب بولا جائے تو مراد حدیث رسول علیہ السلام ہی ہوتی ہے اگرچہ لغوی طور پر تو حدیث جب مطلقا بات کو کہتے ہیں کسی کی بھی ہو لیکن جب مطلقا بول دیا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ زید عمر بکر کی بات نہیں بلکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھے جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا قبلتا تو اس کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے یعنی آپ نے آپ کو پیش کر دیا ڈر گئے کہ یہ مجھ سے خلاف ورزی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَعَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُّلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّادِ اچھے جی یعنی ایک اس کا مطلب اور پھر آگے اس پہ جو مرتب ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ فرمایا کیا آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھی تو انہیں کہا کہ نماز پڑھی ہے تو فرمایا کہ حسنات جو ہیں وہ سیاد کو مٹا دیتی ہیں تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حاضر کیا یہ صرف میرے لیے ہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لے جمیعی امتی یہ میری پوری امت کے لیے ہے اچھے جی یہ ابو ابو یسر انساری ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کا یہ مسئلہ تھا جو کہ خجوریں بیچتے تھے اور یہ معاملہ پیش آیا لیکن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو مختلف حدود بیان کی مختلف معاملات کے لحاظ سے اور آگے یعنی اتنا یعنی یہاں تک احکام آ گئے یہ اب اگلی وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ آج کوئی لبرل ٹولہ یا کوئی بدعمل شخص یا امت میں بے رہ روی پیدا کرنے کے لئے کہے کہ بندہ نمازی ہونا چاہیے جو کچھ کر لے نماز سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑا ہے کہ وہ اتنی بڑی غلطی تھی تو اس کی کوئی سزا نہیں دی کہ بس کہ یہ کہ تمہیں نماز پڑی تو سارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا یعنی ہر چیز سے کوئی غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے وہ تم نے پڑا ہوگا شرمانی الاثار کے اندر کہ شام کے کچھ لوگ تھے جن کا یہ موقف تھا کہ بندہ پریزگار ہو یعنی اس لحاظ سے پریزگار کے نماز روزہ کا پابند ہو شراب پی لے تو کوئی حرج نہیں ماذا اللہ یہ ان کا موقف تھا بندہ پریزگار ہونا چاہیے اگرچہ شراب بھی ہو کہ یعنی وہ سمجھتے ایسا کہ پریزگار ہونا چاہیے بندہ یعنی پریزگار کا مطلب یہ ہے کہ حج کر لے روزہ رکھ لے نماز پڑھ لے تو اس پر پھر بڑی گریفت کی گئی یعنی انہیں زندگی قرار دیا گیا کہ تم قرآن سے غلط مطلب پیش کر کے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو لَيْسَرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْ وَآَمَنُوا اچھا جی ان کا یہ موقف تھا یہ جو سورہ مائدہ ہے آیت نمبر تیران میں لَيْسَرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُن نہیں ہے ان لوگوں پر حرج کون جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر کوئی حرج نہیں کس معاملے میں فِي مَا تَعِمُوا جو کوچھ کھا پی جائیں ان پر کوئی حرج صرف یہ اِذَا مَتْتَقَوْ وَآَمَنُوا صرف متقی ہوں اور ایمان پر رہیں باقی کھانے پینے میں یعنی چھٹی ہے مَا اُمُوم کا ہے اِذَا مَتْتَقَوْ فِي مَا تَعِمُوا تو اب چونکہ قرآن سے ہی لوگ يُدِلُّ بھی کسیرہ وَيَهْدِ بھی کسیرہ اپنے رستے نکالتے ہیں تو وہ شام کے ان لوگوں نے قرآن سے ہی شرابیں اپنے لئے جائے سمجھی ہوئی تھی کہ جو وہ کہتے ہیں حرام ان کے لئے ہے جو متقی نہ ہوں رات کو بادہ پیا اور صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی یعنی وہ ایاشی بھی کرنا چاہتے تھے ساتھ تقوی بھی رکھنا چاہتے تھے تو انہیں یہ انہوں نے رستہ نکالا کہ صرف بندہ جو ہے نا نماز نہ چھوڑے روزہ نہ چھوڑے نمازی ہو روزہ دار ہو یہ تقوی کی حدود ہیں باقی جو کچھ کھا لے تائے مو میں یعنی تغریباً کھانے پینے سب پر ذکر ہے وہ شراب کو حلال سمجھے ہوئے تھے اور آیت جب اس پر محمول کرتے تھے کہ اگر نمازی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے حرام ہے تو ان کو پھر جو ہے وہ شدید ترین سزا دی گئی کہ تم تو قرآن میں تعریف کر رہے ہو کیونکہ یہ آیت اس بارے میں نہیں ہے یہ آیت تب اتری تھی کہ جب شراب کو حرام کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بعض نے کہا کہ یہ اتنی پلید چیز تھی تو ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا کہ جن کے پیٹ میں تھی تو وہ شہید ہو گئے یعنی جب ابھی حرام نہیں تھی تو اللہ تعالی نے اس بارے میں ان کی تشویش کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل کی کہ جب وہ وہ ویسے سب کچھ مان گئے تھے تو جو انہوں نے اس وقت کھا پی لیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی حرمت سے پہلے پہلے کی یہ بات تھی حرمت کے بعد کی یہ بات نہیں ہے تو یہ یعنی پس منظر اس کا ساتھ جو ہے وہ بتانا پڑے گا تو ورنہ یعنی اسی سے ہی رستہ نکال لیں گے کتنے لوگ ماذا اللہ اپنے لئے شراب وغیرہ کا تو یہاں یہ حدیث اگر صرف آپ تقریر میں بیان کر دیں اور وہ جو مطلب کچھ لوگوں کا ہے وہ آپ نہ بھی بیان کریں یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ لے تو غلطی ساری جو ہے وہ بیہ جاتی ہیں تو خود بخود وہ اتنا اس سے نکال لیں گے آپ نے لیے رستہ تو اگر یہ حدیث آپ مجمعہ عام میں بیان کریں تو پھر ساتھ اس کی پوری وضاحت کریں کہ جو طریقہ مسلوقہ دیا گیا ہے امت کو بالاخر اس میں تو یہاں تک پھر پبندی کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یعنی بوسا تو بڑی دور کی بات ہے صرف نظر بد سے غیر محرم کو دیکھنے سے بندے پر زانی کا اطلاق کیا گیا یعنی اس کی آنکھ زنا کرنے والی ہے اور دوسری طرف کل عمرہ ہر عورت جب اس نے خوشبو لگائی اگرچہ باپردہ ہے لیکن خوشبو لگائی گھر سے بہر نکلتے وقت اگرچہ اس کی نیت نہیں کہ میری خوشبو سے لوگ میری طرف توجہ کریں لیکن فمرت بے مجلس ان وہ گزری کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے ظہر ہے کہ گھر سے گزر کے اگرچہ وہ مسجد ہی جا رہی تھی لیکن رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی تو رسول پاک فرماتے ہیں فہیہ کذا وہ بھی ایسی ہے اے زانیہ اب اس نے اگرچہ پردہ کیا ہوا ہے وہ اگرچہ میلے میں نہیں جا رہی مسجد میں جا رہی ہے لیکن خوشبو اس نے لگائی ہویا اگرچہ نیت لوگوں کو متوجہ کرنے کی نہیں لیکن اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرح متوجہ ہو سکتے ہیں تو سرکار دوالم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی یہاں تک ایسا غسل نہ کر لے جو غسل جنابت ہوتا ہے اب یہ واضح ہوا کہ اس سے آگے کی احکام ابھی بیان ہونے تھے اور پھر وہ بیان کر دیئے گئے اور اس میں پھر یہ یعنی ہاتھ کا مس ہونا کسی غیر محرم کے ساتھ قبلہ تو بڑی دور کی بات ہے اس کی وعیدیں بیان کی گئیں نگاہ کی دیکھنے کی وعیدیں بیان کی گئیں اس واسطے یعنی یہاں یہ بتایا جائے کہ کوئی اس پر اپنی بے رہ روی کا مدار نہ رکھے اور یہ جو کہ پوری امت کے لیے عام ہے وہ یعنی ایک فضل اللہ کا ایک رحمت اور اس کے مختلف حکمتیں جو ہیں وہ ہیں ورنہ جب ہر چیز کی حدود شریح حدیں بیان کر دی گئی تو وہ نمازی کے لیے بھی ہیں غیر نمازی کے لیے بھی ہیں اور سب کے لیے یعنی وہ حدود لگیں گی تو پھر تطہیر ہوگی ورنہ معذلہ تطہیر نہیں ہوگی سمجھ لے نسائن کیونکہ یہ جو شریعت ہے یہ راز ہے اور راز دان ہے عالم اور اگر عالم جو ہے وہ خائن بن جائے راز بیچ دے تو پھر وہ جہنم خریدتا ہے یعنی وہ کسی بدماش کو کہے میں تجھے شریعت سے رستہ بتاتا ہوں یا ایسا کر لو پھر نماز پڑھ لو یا اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں تو اس واسطے کبھی بھی عالم کو اپنی شریعت سے خیانت نہیں کرنی چاہیے اور کوئی ایسی چھوٹیاں لوگوں کو دینا آسانیاں ان کے لیے ایسی بنانے کی کوشش کرنا کہ جہاں قیامت کو خود یہ پکڑا جائے اور سب کے جرائم اس کو بگتنے پڑ جائیں تو ایسا کوئی پہلو جو ہے وہ دین کے بیدی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر انہیں رازدان بنایا گیا ہے تو پھر انہیں اس راز پہ پہرہ بھی دینا چاہیے کہ یعنی جس کے ذریعے سے یہ آگے بات کہیں کی ہو تو کہیں چسپا کر سکتے ہیں معاملہ کہیں کا ہو تو کہیں کا بنا سکتے ہیں تو یہ انہیں اس جہد سے اپنے کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز بنائیں یہ ساتھ تو سونے کی طرح بن جاتی ہے ان کے پاس دلیلیں ہیں کہ یہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں یعنی زہر کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت میں نہ بنے یعنی ان کے اس طرح دلائل کو جوڑ کر تو انہیں ہر وقت خائف رہنا چاہیے اللہ کے حکم سے حقیقت میں شریعت کا مزاج کیا ہے فیصلہ کیا ہے اور کبھی بھی اس فیصلے کو اپنی علمی مہارت سے بدلنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کے پاس جب آگئے کچھ لوگ جو طلاق سلاسہ کا مسئلہ لے کر آئے تو کہا ابن عباس ہمارے لئے کوئی رستہ نکالو تب یہ چیز ہے کہ جہاں کوئی اس لئے فیصل جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ذہین بڑا تھا تین طلاقوں کے بعد اس نے رستہ نکال دیا ہے کوئی پیسے کے لالچ میں آجائے گا کوئی کسی طرح تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جس کا رستہ رب بند کر دے میں کیسے اس کا رستہ بتاؤں اللہ نے تیرے لئے یہ حکم دیا تھا کہ تُو ایک طلاق دے سکتا ہے مجبوری میں تُو اپنی خواہش پہ سوار ہو کہ تُو نے خود شریعت کے فیصلے کو راستے کو چھوڑا اور تُو نے تین دے دی اب تُو نے اپنا رستہ خود بند کر لیا اب ابن عباس تو رب کا بتایا وہ رستہ بتا سکتا اپنے پاس تو رستہ نہیں دے سکتا تو اس طرح یعنی یہ مفتی کے لیے عالم کے لیے بہت زیادہ فسلن اس کے لیے استقامت اور اس کے لیے للہیت جو ہے وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں قائدہ اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی خدس حصیر العزیز ان کا چونکہ کل یوم ویسال تھا تو ہمارے یہ قریب اہد کے اندر انہوں نے یہ جو آج ہر جگہ استلاع بولی جاتی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لفظ انہوں نے متعارف کروایا اور صرف لفظی نہیں بلکہ اس کے لیے آخری سانس تک جد و جہد کی اور بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی اس کا نام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکھا جبکہ اس میں شریک دوسرے جو لوگ تھے لرجک تھے کہ اس کو نظام شریعت کہنا چاہیے یا نظام قرآن کہنا چاہیے یا نظام اسلام کہنا چاہیے یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر میاں تفیل جو اس وقت جماعت اسلامی کا سربراہ تھا اس نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ یہ نورانی نے ہم سے منوا لیا ورنہ ہم تو یہ لفظ بھی بولنا جاہز نہیں سمجھتے تھے تو آج وہی لفظ یعنی جمعیت علماء اسلام بول رہی ہے وہی جماعت اسلامی بول رہی ہے تو اتنے روشن کردار کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی کہ یہ جو سیاست ہے مروجہ اس میں جس مقام تک وہ آگے پہنچے اس آلودہ ماحول میں اس میں چادر داغ سے صاف رکھنا محال کے قریب قریب تھا محال نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی چادر بیداغ رکھی یہ قادیانیوں والا جو مسئلہ تھا تو اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ آفر کی گئی بریف کیس پیسوں کا بھر کے پیش کیا گیا جب آپ ایک ہٹل میں رات کو تھے اور وہ قرارداد سمبلی میں پیش جا چکی تھی اور اس پر فیصلہ ہونا تھا کہ صرف آپ اس سے دستبردار ہو جائیں تو باقی کو ہم سمیٹ لیں گے آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کا بریف کیس اس طرح پھینکا کہ وہ کھل گیا اور پیسے سارے باہر گر گئے آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی ایمان اور جان کے لحاظ سے اس پہ کام کر رہا ہوں لہذا میں کافی پہلے سے بک چکا ہوں اور تم لیٹ پہنچے ہو تو میرا سعودہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا تو بھٹو جیسے انسان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اسلامی شکیں جو ہیں دستور میں شامل کی پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا جس پر آج بڑی لیدے ہوتی ہے کہ یہ لبرل کہتے ہیں کہ اس کو صرف ایک سٹیٹ کہو اسلامی نہ کہو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نام رکھنے میں بھی مولانا شاہ حمد نورانی کا کردار ہے اور پھر انہوں نے اپنی محنت اور کوشش سے جو وہ قومی اسمبلی میں تھے اور سینٹ میں اور اس طرح ان سب کے مقابلے میں یایہ خان اور بٹو اور زیاء الحق اور ان سب کے مقابلے میں آخری رات بھی اس وقت یعنی صبح وہ ایک مل پیش ہونا تھا لف جو آپ اس کے منظوری کے رستے میں رکاوٹ تھے اور اسی وقت یعنی شکوک و شبہات تھے کہ کہیں کسی طرح سے کوئی زہر دے کر تو آپ کو رستے سے نہیں اٹھایا گیا بہرحال آپ ایک روشن کردار کے ساتھ زندہ رہے اور سیاست کے جو شریف اصول ہیں ان کے لحاظ سے آپ نے قوم کو ایک رستہ دکھایا اور اس کی پاداش میں قیدوبند کی سوبتیں برداشت کی اور بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ آپ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے مقام درجات شاہ ابدو اللہ 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 اللہ